دوستو شجری ممنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں کریم عیلت سے ملنے کے بعد اپنے آفیس میں آئے گا وہیں مراد آئے گا اور کہے گا کریم تم کیا کر رہے ہو کریم کہے گا میرا خود کا بھی کچھ بزنس ہے اور میری بھی لائف ہے مراد کہے گا ہم جس کام کے لئے آئے ہیں وہ جلد سے جلد پورا کرنا ہے سمجھ گئے نا تم کریم کریم کہے گا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اور ویسے بھی مجھے بینک سے لون لینا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے رفو جکر ہو جائیں گے کیا کہتے ہو یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ تم آرگن ہولڈنگ کے بینک سے لون لوگے کریم کہے گا ہاں لون کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمیں نئی فیکٹری بنانی ہے مراد کہے گا تم کتنا لون لکلوا ہوگے کریم کہے گا تقریب 50 ملین ڈالر چاہیے اس سے ہمارا کام ہو جائے گا مراد کہے گا کریم تم کیا سوچ رہے ہو مجھے بلکل سمجھ نہیں آرہا کریم کہے گا تم بس میرا ساتھ دیتے رہو وہیں مراد کہے گا تم یلدز کی کال پر بار بار اس سے ملنے کیوں جاتے ہو یلدز ہمارے پلین کا حصہ نہیں ہے وہیں کریم کہے گا تم اس کو چھوڑ دو اور کام پر فوکس کرو پھر وہ دونوں کیفیٹیریا میں کوفی پینے چلے جاتے ہیں مزید راما سیرہ ریویوز اور پروموس کے ل